موسیقی 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 گیس ہے کوئی بھی چیز ہے وہ پارٹیکل سے ملکے پڑی ہوتی ہے کمپوزیشن آف پارٹیکل ہوتی ہے اب ہم نے یہاں پر ٹارک کے لیے کونسی ریجڈ باڈی استعمال کرنی ہے اب کہتا ہے کہ ریجڈ باڈی وہ ریجڈ باڈی ہوگی ایک دا ڈسٹنس بیٹویر آل پیر آف پارٹیکلز آف آف باڈی دز نار چینج بائی اپلائنگ آف فورس جب ہم کسی ایسی باڈی ہم ریجڈ باڈی کلائے گی ایسی باڈی ریجڈ باڈی کلائے گی کی جب اس پر انفورس لگائیں تو فورس لگانے کے بعد اس کے موجود پارٹیکلز کے کوئی سے دو پیر آپ لے رہے کوئی سے دو پارٹیکلز کے درمیان ڈسٹنس چینج نہ ہو یہ میرے پاس مارکر ہے میں اس پر فورس لگا رہا رہا ہوں یہ پیس کو دبا رہا رہا ہوں اب اس کے جو پارٹیکلز ان کے درمیان میں دسٹنس چینج نہیں ہو رہا تو اب یہ آپ کے پاس پاس کیا کلائے گی؟ ریجر بوڈی ہے، آئرن ہے، گولڈ ہے، وڈ ہے، اب لیٹس سبوز لیکوڈ ہے، اب لیکوڈ پر جیسے پر فورس لگاؤں گا، پریشر لگاؤں گا، فورس لگاؤں گا تو اس کے پارٹیکلز کے ڈسٹنس چینج ہو جائے گا، so what is not rigid body، ہم نے وہ بوڈی استعمال کرنی ہے جن پر فورس لگائیں تو ان کے پارٹیکلز کے درمیان ڈسٹنس چینج نہ ہو، تو وہ آپ پاس ریجر بوڈی کلاتی ہی ہے، فار ایم پاس گولڈ، آئرن، گولڈ، اب ایک کو یہیس کونسیٹ کر گیا، دوسرا کونسیٹ ہے ایکسیز آف روٹیشن اب ایکسیز آف روٹیشن کیا ہوتا ہے، وہ ایکسیز، وہ پوائنٹ جس کے ارد گیرد کوئی بوڈی روٹیٹ کر جاتی ہے، آپ کو روٹیٹری موشن کے بارے پتا ہے، the spinning motion of a body is called rotatory motion the particles of a body move in a circle with their centers all lined on the line this line is called axis of rotation، وہ لائن جس کے ارد گیرد وہ سارے پارٹیکلز موگ کرتے ہیں، وہ لائن آپ کے پاس ایکسیز آف روٹیشن کے لارے پتا ہے، جیسے دروازہ ابрен عمرت بiraزہ اس لائن کے اہرد گیرد روٹیٹ کرتا ہے، وہ Cooperوں کو موشن کرتا ہے، اس لائن انکو اس کو موشنٹا کھتا ہے ایکسیز آف روٹیشن ہے، وہ 1 جس کے ارد کو بڑی روٹیٹ آیا جاتی ہے، تو اس کو ہم نومن جا کہنے ہیں ایکسیزwide روٹیشن اب تارت کے اسدلیے کے لیے دو دو بہت ہ CHFMighty اب تارت کی اخیائیر کنس میں کرنے جا رہا، پھر میں ایک سوال کروں گا، تارت کیا ہوتا ہے کہتا ہے کہ جب فورس لگے کو بوڈی اپنے پوائنٹ پر ٹرم کر جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹارک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹارک کہتے ہیں اب میں نے کہا تھا کہ ٹارک اس سمنے سے پہلے یہ تو ڈیفنیشن کا سمنہ بہت ضروری ہے جب ہمیں ڈیفنیشن کی ہے تو یہاں پہ کہیں پہ بھی نالیجڈ بوڈی کا زیدر ہوئے نیکسید آف روٹیشن کا نام دیا گیا ہے تو پھر میرا یہ کہنا کہ ٹارک اس سمنے سے پہلے یہ دونوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے پارٹ ٹھین کی تھی یا غلط کی تھی دیکھیں لسن ترنیگ افیکٹ آف فورس از آئیٹ آرک اب ایک تو آگے ترنیگ افیکٹ جب وہ ترنیگ افیکٹ ہوگا کہ اکسید آف روٹیشن آگیا اکسید آف روٹیشن آگیا ترنیگ افیکٹ آف فورس ہم نے فورس کس پہ لگانی ہے ریجڈ بوڈی پہ ہم نے یہاں پہ بات کی ہے دہ دسٹنس بیٹوین آگ پہ راپ پارٹیکلز آف بوڈی ڈاز ناٹ چینج بائی اپلائنگ اف فورس جب فورس ہم اپلائے کریں اس کے پارٹیکلز کے درمیان ڈسٹنس چینج نہ ہو تو ہم نے وہ بوڈی لے دی ہیں دونوں باتیں یہاں پہ آگئے کہ ہم نے وہ بوڈی ٹارک کے اندر لے دی ہیں جو ریجڈ بوڈی ہو اور ایکسید آف روٹیشن یعنی کہ ایک کوئنٹ کے روٹیٹ کر دے ایک ہوتی سرکولر موشن ہوتی ہے جو اراؤنڈ موگ کرتی ہے کسی بھی بوڈی کے اور اب آباؤٹ جو موگ کرتی ہے وہ ایکسیس کے روٹیٹ کرتی ہے جس طرح سائیکل کا ایکسل ہوتا ہے اور اس کے روٹیٹ ایردگر ٹائے گھونی رہا ہوتا ہے تو وہ ایکسید آف روٹیشن ہے فین ہے میں نے آپ اس کی ایکسیمپل بھی دیئے ایکسید آف فین ایکسید آف ڈو لوگ اس کے بعد موٹر ٹائم بھی ٹوٹی ہوتی ہے اس کو بھی ہم پہلتے ہیں اب آگے اس کی فرمولے کو سامنے سے پہلے اس کی کوئشن یا ڈپینڈنس کو سامنے سے پہلے ہمیں یہ دو پوائنٹ پھر سامنے بہت ضروری ہیں اب لائن آف ایکشن آف فورس کیا ہوتا ہے تارکس کو آگے ہی ہم پرسید کرتے ہیں لائن آف ایکشن آف فورس لائن آف ایکشن آف فورس کیا ہوتا ہے وہ پوائنٹ وہ لائن جس کے الانگ ہم فورس لگا رہے ہوتے ہیں اس لائن کو لائن آف ایکشن آف فورس جہاں پہ ہم فورس کا ایکشن کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ درمازہ کھوتے ہیں نا درمازہ وہ دستی ہوتی ہیں جہاں سے آپ پکڑتے ہیں اس نوک کو پکڑتے ہیں اور درمازہ کو کھوتے ہیں وہ اس لائن اس لائن کے الانگ آپ فورس لگا رہے ہوتے ہیں اور ایکسیس کے لطے در روٹیٹ کر رہتا ہے ادھر ایکسیس ہے یہ بنانے کی کوشش کی ہے لیکس اپول یہ آپ ایکسیس ہوں گے ایکسیس اور یہ وہ نوب ہے یہاں پہ یہاں پہ نوب ہے جس کو پکڑ کے آپ روٹیٹ کر روٹیٹ کر کے آپ فورس لگا رہے ہیں تو یہ لائن جہاں پہ آپ فورس لگاتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں لائن آف ایکشن آف فورس وہ لائن جہاں پر فورس ایکٹ کرتی ہے دیفنیشن کیا ہو جائے گی دیفنیشن اس کی ہو جائے گی جس کو ہم کیپٹل ایپ فورس سے زائر کرتے ہیں دوسرا ہے مومیٹ آر مومیٹ آر اب وہ کہتے ہیں مومیٹ آر کیا کہتے ہیں وہ ایکسید آف روٹیشن جہاں پہ ہم فورس لگائیں ایک لائن آف ایکشن آف فورس ہے ایک ایکسید آف روٹیشن ہے ان دونوں کے درمیان جو پرپینڈیگولر ڈیسٹنس ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے مومیٹ آر کہیں گی یہ دیکھیں یہ ایکسید آف روٹیشن ہے دروازے کی قبضے آپ سمجھیں اور یہ وہ فورس ہے جہاں ہم اپلائی کر رہے ہیں ایکٹ کر رہے ہیں ایکشن کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی پرپینڈیگولر ہے اس کے ساتھ بھی پرپینڈیگولر ہے دونوں کے درمیان جو پرپینڈیگولر دسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم مومیٹ آر کہتے ہیں پرپینڈیگولر دسٹنس بیٹری Compties روٹیشن ایکسید آف روٹیشن اور لائن آف ایکشن آف فورس ایکسید آر اوف ڈیلوٹ کی جاتا ہے سیمبل طا سے اس طرح مادہ ڈالتے ہیں اس طرح مادہ ڈالنے کے بعد نیچے اس طرح آپ نے ایک سیمبل بتا دینا ہے یہ سیمبل کلاتا ہے طا تو اس کو ڈیلوٹڈ بیٹا آپ اس کو آگے اس طرح محصیل کریں جب تار کی ڈیفنیشن شارٹ کو سن میں آتی ہے تو آپ نے پہلے ڈیفنیشن لکھنی ہوتی ہے پھر فرمولا لکھنے ہوتا ہے پھر جونر لکھنے ہوتا ہے پھر ڈیپنڈنیس لکھنے ہوتی ہے تو پھر میں نے اس کو گریل سے لکھا ہے فرمولا میں تار سے ذار کی جاتا ہے اس کو ایف کراس ایل ڈیپنڈنس اکثر پوچھ جاتی ہے شارٹ سوچن میں میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جب کسی چیز کی ڈیپنڈنس لکھنی ہو اس کے فرمولے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے میں کون کونسی کوانٹریز موجود ہیں تو یہ دوبارہ میں یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ان دونوں ڈیفنیشن کو یہاں پہ بتائے کہ لائن اف اکشن اف فورس کیا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک رینچ ہے سپینر ہے اب اس میں تر دیکھیں تو یہ نٹ ہے جس پینر کوئی بوڈی روٹیٹ کرے گا یہ رینچ جو ہے یہ جو سپینر ہے یہ روٹیٹ کرے گا اب یہاں سے فورس لگ رہی ہے یہ اس ایکسل آف روٹیشن یہ یہاں پہ ایکسل آف روٹیشن ملے گا نٹ کا یہاں پہ ایکسل آف روٹیشن ملے تو یہاں پہ فورس لگ گی اب فورس اور ایکسل آف روٹیشن کے درمیان جو دیسٹنس ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس مومنٹ آرم میز ایل ہے اور یہاں پہ وہ لائن جس کے الانگ آپ کے پاس فورس لگ رہی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے لائن آف اکشن آف فورس اسی طرح اگر کوئی آپ کے پاس پینر چھوٹا ہے تو اس میں لائن آف اکشن آف فورس یہ ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس مومنٹ آرم جو ہے وہ آپ کے پاس چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں سے ایک فرمولے سے ایک اور دیکھتے ہیں ٹارک کے بارے میں لینٹھ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ٹارک زیادہ ہوگا تبارے میں لینٹھ یا فورس جتنی زیادہ ہوگی ٹارک جتنی زیادہ ہوگی تبارے میں لینٹھ مومنٹ آرم ایک دونوں کے دریکٹلی پرپورشنال بھی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ اچھا آپ نے دیکھو گا جب دور سے پکڑتے ہیں ہم دور سے پکڑتے ہیں تو آپ آسانی سے فورس اپلائی کرتے ہیں لینٹھ بڑھتی ہے تو فورس کم ہو جاتی ہے اب یہاں سے اگر آپ فرمولا نکالیں آپ کو پاس star divided by f is equal to length بن جائے گا force اندر آکے divide ہو جائے گا اب یہ force اور length کی کیا ہو جائے گا inversely proportional ہو جائے گا کیا ہو جائے گا inversely proportional ہو جائے گا اب یہ اس کا مطلب کیا ہوگا length زیادہ ہوگی force اوہیں کم لگانا پڑے گی آپ دیکھیں لنکہ جو ہوتا ہے اس کے آپ ہتھے کو پکڑتے ہیں دور سے جب آپ پکڑتے تو اس کو نیچے دباتے ہیں آپ آسانی سے دبائیں لیکن بلکل کلیر سے پکڑتے تو اس کو دبائیں تو آپ اتنی آسانی سے نہیں دبا پائیں گے اس کو زیادہ force required ہوگی it means it is the inversely proportional force اندر یہ concept تھا جو میں نے آپ کو بتا لیے تو یہ آپ آج کا ہمارے topic ڈھرکار اور اس سے related concepts یہ سارے آج آئی ہوب آپ کو clear ہو گئے ہوں گے ملتے ہیں ایک نئے topic کے ساتھ اللہ حافظ